میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے تو جن کو پرائز نہیں ملا ہے وہ شہصوار ہیں وہی مقابلے پر آیا اور وہ ہار گئے لیکن جو بیٹھے رہے وہ اس بچے کی مانند ہیں جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے اس لیے مقابلے میں آپ حصہ لیا کریے مقابلے میں جایا کریے یہ ڈیموکریٹی کنٹری ہے یہ ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے یہاں دیکھیں آپ کے اوپر انشاءاللہ 23 مئی کو ایسے ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو کسی بھی طرح سے 100 بھی آپ سے نہیں ہیں لیکن وہ اس فیلڈ میں ہیں انہوں نے کوشش کی ایک سے ایک بڑا جاہل ایک سے بڑا بڑا گوار آپ جیسے پڑھے لکھے انجینئرز داکٹر اور پروفیسر کے اوپر بٹھا دیا جائے گا 23 مئی کو دیکھئے آپ آدھے سے زیادہ کریمنلز ہوں گے باہو بلی ہوں گے مافیا ہوں گے منافق ہوں گے کیا کیسے کیسے لوگ ظالم لوگ بیٹھ جائیں گے اس کی وجہ ہے کہ اس فیلڈ کو آپ نے خالی چھوڑ دیا اس فیلڈ میں آپ آئے نہیں ان کو واقور دے دیا اور واقور کا نتیجہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر ایسے ایسے لوگ حکومت کر رہے ہیں جن کو دلی پارلیمنٹ تو چھوڑ دیجئے جن کو دلی کی سرحد میں بھی نہیں جانا چاہیے گھسنے نہیں دینا چاہیے کیونکہ پورے دلی کو خطرہ ہو جاتا ہے پورے مل کو خطرہ ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی زبان ابھی جیتنے کے بعد بولیں گے معلوم ہوگا کہ اس سے تقلی زبان اس سے بہادر آدمی پیدا نہیں ہوا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے واقور دے دیا اگر سرسیب بھی اٹھارہ ستہون کے بعد جیسے بہت سلو ڈی مورلائز ہو گئے کوئی مکہ چلا گیا کوئی مدینہ چلا گیا کسی نے اگر سلا کر لی سب کچھ کر لیا سرسید بھی کر لیتے سرسید نے خود ایک مقام پہ لکھا ہے کہ میں اتنا بدل ہو گیا اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ میں نے یہ تیہ کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور مکہ میں جا کے زندگی گزاروں اللہ اللہ کرنا اچھا اس وقت بہت سمبل تھا مکہ چلے گئے آرام سے رہنے لگے اور زندگی گزار تھی نماز وزا کر رہے ہیں جنت پکی ہو گئی اب سرسید نے کہا کہ ہمارے پاس دو آپشن تھے میں اپنے ان بھائیوں کو جن کے ساتھ صدی کا یا پچھلے کئی صدی کا سب سے بڑا ظلم ہوا ہے اٹھاہ ستہاہ ان کا میسیکر ہوا ہے لوگ بتاتے ہیں سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے کہ میرٹ سے لے کے دلی تک اور دلی سے لے کے جائپور تک سارے علاقوں میں کوئی ایسا پیو نہیں تھا جہاں ہندوستانیوں کی لاشنا لٹکی رہتے اور ان میں میجاریٹی اور میں میجاریٹی مسلمانوں کو تھی تو انہوں نے رہے فرار اختیار نہیں کیا وہ بھاگے نہیں انہوں نے کہا نہیں میں اپنی کمیلٹی کے لیے یہی پر رہوں گا اور پوری کوشش کروں گا اور الحمدللہ سرسید نے جو ادارہ ایٹین سیونٹی فائی میں قائم کیا جسے ہم سب مدرسط العلوم مسلمان آنہ ہند کہتے ہیں پہلا نام کالج کا تھا مدرسط العلوم مسلمان آنہ ہند which was changed to محمدن انگلو اورینٹل کالج ان ایٹین سیونٹی فائی اس ادارے کی بنیاد رکھی اور الحمدللہ وہ ادارہ آج آپ کے سامنے سرسید نے جبدو جہب کا راستہ افتیار کیا اپنی بہترین زندگی کو چھوڑ دیا مغلو کے دربار بنی گئے ان کے فادر ان کی فیملی کے لوگ مغلو کے دربار میں تھے بہت ہائی پوزیشن پہ تھے لیکن سرسید واضح فار سائٹڈ مین ہی واس دور اندیش ان کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مغلیہ سلطنس زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے وہ مغلیہ سلطنس صرف لال قلعہ تک محدود ہے اور اس میں بھی منافقوں کی سازش کرنے والوں کی بھی ایمان لوگوں کی تعداد بادشاہ کے اردگرد ہے جو بادشاہ کو سوچنے ہی نہیں دیکھی کچھ اور اس لیے انہوں نے دوسرا لائن اپنائی کیا منصف بنے جج بنے اور اس کے بعد ایسا راستہ قوم کو دکھایا کہ الحمدللہ ان کے ادارے سے نکلے ہوئے لوگ کم سے کم پوری دنیا میں سو ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں ون ہنڈر کنٹریز میں ہمارے اولڈ بوائس ہیں میں یقین مانو میں کل ہی آیا ہوں پانچ دن کے سفر سے پھر کل جانا ہے یہاں اس لیے آتا ہوں کہ یہ ہمارے سو دو سو پانسو لوگ جو سنیں گے تو ان کو سرسید کے بارے معلوم ہوگا اکثر و بیشتر انٹرویو میں لوگ جاتے ہیں اچھا آپ سرسید کے بارے پوچھ رہا ہے اور وہ ٹائی لگا کے سرسید کے بارے پوچھ رہا ہے آپ دھا 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 کلین بولڈ ہو رہا ہے ایمیو کے بارے میں پوچھ رہا ہے کلین بولڈ ہو رہا ہے کیوں یہ باقی سب چیزیں سیکھی یونیورسٹی کے بارے میں سرسید کے بارے میں محدود نالج رکھیا اس کو خوب پڑھئے اور جب فقریہ آپ بتائیں گے میں قسم کھا کے کہتا ہے شکریز اندانی کہ اگلا آدمی اگر باعث نہیں ہوگا انتہائی کمینہ نہیں ہوگا ظلیل نہیں ہوگا تو متاثر ہوگا اور سرسید کی تاریف کرے گا ابھی دو چار واقعے آپ کو سرسید کے بتاؤں گا میں آپ کو کسی کے سامنے بتاتا ہوں میں وہ کہتا ہے اچھا ہمیں تو نہیں معلوم تھا کیونکہ اخبار میں تو ہم نے سرسید کو یہ دیکھا تھا اس اخبار میں سرسید کو یہ سنا تھا ٹی وی پہ سرسید کے بارے میں یہ سنا تھا وغیرہ وغیرہ تو آپ سرسید کی امبیزنر ہیں آپ سرسید کے سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے ان کے ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ خود کنونس ہوں گے تب ہی آپ اس میسیج کو آگے بڑھانے دو تھی چیزیں سرسید کے آپ کو بتاؤ سرسید نے دو چیزیں تحقیم کہ انگریزوں کا مقابلہ ہتھیار سے نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ مسلمانوں کے ہتھیار پرانے ہو گئے ہیں ان کے گھوڑے پرانے ہو گئے ہیں ان میں وہ بات نہیں رہی جو کسی سمانے میں بابر اور اور انزیب میں بوا کرتی تھی جو کسی سمانے میں اور لوگوں میں ہوتی تھی بزرگوں میں اب وہ نہیں بچا تو انہوں نے کہا کہ ہم انگریزوں کو اسی اسی ہتھیار سے ہرائیں گے جس ہتھیار سے انگریز پوری دنیا پر تابع ہیں یعنی جہاں سورج نکلتا ہے وہاں بھی انگریزوں کی حکومت ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی انگریزوں کی حکومت ہے ایک ازان سننے پھر اس کے بعد ایک ازان سننے پھر وہی میندی تھی ہمارے پھر